اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل کیا جلی امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اس سے پہلے کہ یہ کلیپ ختم ہو جائے دیکھیں میں نے پراتھا بنائے تو آپ کو واضح طور پر اللہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا ماشاءاللہ سے کافی دفعہ پہلے بھی یہ لکھا جا چکا ہے اور میں نے کچھ دن پہلے بھی یہ پراتھا بنائے تو ماشاءاللہ اتنا پیارہ واضح طور پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو آپ لوگ کومنٹ میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو میں نے بھٹا بچ سن اس کی ویڈیو بنائی تو پہلے بھی جب میں شادی نہیں ہوئی تھی تب بھی ایسا ہوا تھا تو میں نے روٹی کا اتنا ٹکڑا وہ میرے شادی کے بعد تک میں نے وہ سنبال کر رکھا ہوا تھا پھر آپ کو بتا ہے ل لیکن روٹی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے کر جاتی ہے اس لئے وہ ٹوٹ گئی تو ماروش آپ کیا بتا رہے تھے میں نے بتا رہی تھی کہ ایک ہور دفعہ میری ممہ نے پراتھا بنائی تھی اور اس کے اوپر محمد لکھا ہوا تھا ہا جی محمد لکھا ہوا تھا اس کی ویڈیو شاید ہو پیچھے چینل پہ پتہ نہیں مجھے آدمی میں نے بنائی تھی کہ نہیں بنائی تھی شاید ان درم میں نے بلوگ بنانے چھوڑے ہوئے تھے تو انشاءاللہ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو میں آپ کے ساتھ ضر سبزیاں میرے بچے اتنی شوک سے کھاتے ہیں شملہ میں بلکل بھی نہیں کھاتے اس لئے میں صرف چکن والی بنا رہی ہوں تو میں نے ایک پہلے بھی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے تو اس چینل پہ سب سے زیادہ ویڈیو پہ آئیں کہ اللہ کا نام روٹی پہ لکھا ہوا تو ایک سٹر نے مجھے کمنٹ کیا تھا میرے بھی لکھا جا چکا اس سے کیا ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے بس اللہ تعالیٰ اپنے موت ذات دکھاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں موجود ہے ہر جگہ پہ موج موجود ہے کیونکہ اس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا تو پھر یہ روٹی کے اوپر اللہ کا لفظ کیسے لکھا سکتا ہے بس یہ اللہ تعالیٰ کے موجود ہیں چھوٹے چھوٹے جو انسان تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کر سکے کہ بے شک وہ ذات موجود ہے اور وہ ہی اس دنیا کو چلا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے اپنا کرم کرے اور جب یہ ایسا لکھا جاتا آپ سوچ نہیں سکتے جو لکھتے ہیں جن کے اوپر روٹی کے اوپر لک تو ان کے دل میں کتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے اور مجھے بھی ایسے خوشی محسوس ہو رہی تھے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ میرے پر اپنی رحمتیں برسا دی ہیں آپ کچھ کہنا چاہو گے نہیں میں کنفیوز ہو رہی ہوں پہلے کیوں اتنی دیر بعد جو بول رہی ہوں ہاں جی مارش کنفیوز ہو گئی یہاں پہ میں مسالہ بنا لیا تھا اور یہاں پہ اب سپیگٹیز جو ہیں وہ بوائل ہو رہی ہیں تو بس ان کو اب میں مکس کر دوں گی اور مزیدار سے سپیگٹی میری ہو جائیں گی ریڈی اگر آپ کو کہیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس کی ریسپی بھی شیئر کر دوں گی اور بچے اس بلوگ میں بلکل بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے بس میری بڑی بیٹی کیا کو تھوڑی سی آواز سنا ہی دے گی نظر تو وہ بھی نہیں آئی گی کیونکہ یہ کچھ تین پہلے کا بلوگ تھا تو بس بچے دوسرے جب تنیس ہو رہے تھے کیا کر رہے تھے مجھے یاد بھی نہیں ہے وہ کیا کر رہے تھے لیکن بس وہ ویڈیوز میں نہیں آسکے تو یہاں پہ میں مکس کر کے آپ کو دکھاتے ہوئے یہ واقعی بہت زیادہ مزید کی بنیتی اتنا تو یادہ نے کیسی بنی تھی بہت زیادہ تیسٹی بنی تھی میری بچوں کو ایسی چیزیں بہت زیادہ بساند ہیں سینڈوچ ہو گیا ایسی چیزیں ہاں جی تو میں ان کے لئے کچھ نہ کچھ گر پر بناتی رہتی ہوئے یہاں پہ جی دیکھیں میں نے ان کو کلیٹس میں ڈال دی ہیں اب ان کو اوٹ چاہیے ہوں گے تو اوٹ دے دوں گی بس ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا ٹھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ